بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرلا کا بہت خوبصورت ڈبل جونٹس یہ گھر ہے ڈبل سٹوریز گھر کو بنایا گیا ہے اس کے فرنٹ الیویشن کو مارڈرن ڈیزائن میں ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ الیویشن پر ٹائلز کا راک وال کا بہت خوبصورت ورک کیا گیا ہے سامنے اس کا کار پہنچ ہے جس میں آپ دو بڑی گھڑیاں آسانی سے کھڑی کر سکتے ہیں نیچے اس کا کار ہے پس پر بہت خوبصورت ٹائلنگ آگے اس کی بونڈری وال اس پر راک وال کا ورک آگے گرین بلٹ ایریا اور یہ اس کا سراؤنڈنگ ایریا بہت خوبصورت اور بہت پرکشش ایریا میں گر سچویشٹ ہے کار پوچمنٹ رہو ہوتے ہیں بلکت سامنے مین انٹرسٹ سٹور ہے سامنے وال پر مزائی کے اندر آئیت کریمہ سٹون ورک کے ساتھ اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کا اندر روپ لائٹ کا یوز کیا گیا ہے اس طرح رائے سیڈ پر دیکھیں تو نش کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سٹون ورک کیا گیا ہے اور وال پر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے سائیڈ اوپن سپیس ہے فائی فٹ کی اسی طرح بیک اوپن سپیس فائی فٹ کی سیون فٹ کی فرانٹ اوپن سپیس دی گئی ہے پورے کار پوچ کے اندر بہت خوبصورت ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کی مین انٹرس اس کے سیلنگ پہ سین سی وائرک اور یہ اس کا ڈور سولیڈ ڈور دیا گیا ہے پورے گھر کے اندر جیسے ہی مینڈ ڈور سے انٹر ہوتے ہیں ڈبل ایڈ سٹیئر لابی آ جاتی ہے لیفٹ میں ڈرائنگ بلکل سامنے لیونگ اور یہ رائٹ میں سٹیئر اوپر جا رہی ہیں فرسٹ فلور کی طرف سٹیئر کا ڈور سائٹ گلی سے سیپریٹ بھی دیا گیا ہے اگر آپ اوپر والا پورشن رینٹ آٹ کرنا چاہیں تو رینٹ آٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی ڈبل ایڈ سٹیئر لابی آپ نے دیکھی سٹیئر کے نیچے پورڈر روم دیا گیا ہے تو انٹر ہوتے ہیں اس کے ڈرائنگ سے ڈرائنگ میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ نیچے فائر پلیس ہے اور یہ لیفٹ میں وینڈو جو کہ اس کی فرانٹ اوپن سپیس کی طرف اوپن ہوتی ہے اسی طرح اس کا بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر شینڈ لیئر سیلنگ کے اندر ووڈ ورک کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے فلور پر وڈن کلر میں ٹائلز یہ سامنے ڈور ہے اور پارٹیشن کی گئی ہے لیونگ اور ڈرائنگ کے درمیان لیفٹ میں آپ کو نیچے فائر پلیس نظر آ رہی ہے تو یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں لیونگ میں جیسے انٹر ہوتے ہیں بلکل سامنے ہماری میڈیا وال اور یہ میرے لیفٹ میں دیکھیں تو نش دی گئی ہے اس کے اندر بہت خوبصورت انٹریئر کیا گیا ہے اسی طرح پلین دکھا دیتا ہوں بیک سائیڈ پہ دو بیڈ رومز دیئے گئے ہیں اور میرے رائٹ میں کچن ہے اس کا فل بھی ہو اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سامنے ہمارا ایلیڈی پوائنٹ بیک سائیڈ پہ دو بیڈ رومز ہیں اور رائٹ میں کچن ہے اسی طرح یہ فرینڈ سائیڈ پہ سٹیئر لاب بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم یہ اس کے گراؤنڈ فلور کا پلین ٹوٹل فائی بیڈ رومز ہے اس گھر میں تو یہ ہمارا کچن گراؤنڈ فلور کا کچن کابنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں ایک اندر یووی کی شیٹس یوز کی گئی ہیں کچن کے اندر تمام ایسیسریز انسٹال کی گئی ہیں برنر ہورڈ سنک انسٹال کیے گئے ہیں ونڈو اس کی سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر رو بلیٹ کا یوز کیا گیا ہے فلور کی ٹائل لیں کرارہ وائٹ ٹائلز انٹر ہوتے ہیں فرسٹ بیڈ روم میں بلکل سامنے ہمارا اٹیچ بات اس کے ساتھ ایل ایڈی پوائنٹ دیا گیا ہے آگے ہماری ونڈو سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہو رہی ہے اور اس طرف وال پر بہت خوبصورت انٹیریر کیا گیا ہے وال پر وال پیپر یوز کیا گیا ہے اس سائیڈ پر وڈ کا یوز کیا گیا ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن فلور پر وڈن کلر میں ٹائلز انٹر ہوتے ہیں اس کے اٹیچ بات میں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وینٹیز دی گئی ہیں اس طرف ہماری چکوزی اور یہ وینٹیز کے سامنے کموڈ ماسٹر بات دیا گیا اس بیڈ روم کے ساتھ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس بات کا فل ویو وینٹی آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں وال پر آپ دیکھیں تو وال پر اور فلور پر بہت خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے اس طرف وارڈ روب ہے چلتے ہیں یہ اپنے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف تو یہ آگے جی ہمارا سیکنڈ بیڈ روم اس میں انٹر ہوتے ہیں سامنے بات ہے وینڈوز کی بیک اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اور اس طرف نشک اندر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے اور یہ فرنٹ والی وال پر وارڈ روب دی گئی ہے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سیلنگ اندر روب لائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت فلور پر ٹائلنگ چلتے ہیں اس کے ٹائچ بات کی طرف اس کے ساتھ شاور پینل بہت خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آگے کموڈ اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن تو یہ تھا جی ہمارا گراؤنڈ فلور اس گھر کی لوکیشن ایل ڈی اے ایوینیو ون لاہور ہے کیونکہ ایل ڈی اے سے اپروڈ سوسائٹی ہے واپس آئے جی ہم سٹیئر لابی میں تو یہ سٹیئر اوپر جا رہی ہیں سٹیئر پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ماربل کا یوز کیا گیا ہے بہت خوبصورت ریلنگ یوز کی گئی ہے تو جیسے ہی ہم اپنے فرچ فلور پر آتے ہیں آتے ساتھ ہی یہ اوپر ونڈو ہے جو کہ بیک اوپر سپیس میں اوپن ہوتی ہے اس کے ساتھ سٹیئر اوپر جا رہی ہے ممٹی ایریہ کی طرف اور یہ ہماری ڈبل ہائیڈڈ سٹیئر لابی کا فل ویو اوپر سے فرچ فلور سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندرہ بہت خوبصورت چینل یہ ہے تو لیونگ کے دور سے ہم انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں دکھا دوں جیسے انٹر ہوتے ہیں بلکل سامنے ہمارا لیڈی پوائنٹ فرنٹ سائٹ پہ ہمارا کیچن ہے اس کے ساتھ ایک بیڈروم دیا گیا ہے یہ ہمارے لیونگ کا فل ویو اور اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندرہ بہت ہی خوبصورت چینلر انسٹال کیا گیا ہے لیڈی پوائنٹ ہمارا وڈن کا بہت ہی خوبصورت ورک کیا گیا ہے اس طرف آئیں تو یہ لیفٹ میں ہمارا ایک سٹور روم ہے چھوٹا سا سٹور روم دیا گیا ہے اور یہ بیک پہ دو بیڈروم دیا گیا ہے یہ بیڈروم نمبر تھری ہمارا نشک اندر بہت ہی خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے وڈ اور میرر کے ساتھ وال پر بہت ہی خوبصورت وال پیپر اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن فلور کی ٹائلنگ اس طرف ہمارا ایڈی پوائنٹ اور اس کے ساتھ ہی اٹیچ بات اس کی وینٹی سامنے کموڈ ہے اور وینٹی کے سامنے ہماری وارڈروب وینٹی کی بیک سائیڈ پہ ہمارا شاور ایریہ دیا گیا جو کہ سیپریٹ کیا گیا ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کا فل ویو جلتے ہیں جی بیڈروم نمبر فور کی طرف یہ ہمارا بیڈروم نمبر فور اس کا فل ویو اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سامنے وال پر دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت وال پیپر دیا گیا ہے وینڈوز کی بیک اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اور یہ اس کا اٹیچ بال سامنے وینٹی اس کے ساتھ شاور اور یہ اس کا کموڈ وال پر فلور پر بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نبی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ بھارانے والے میری نئی ویڈیو دیکھ سکے اس کے علاوہ ہمارا ایف بی پی پیج ہے واجد انٹریئر ڈیزائن کے نام سے اسے بھی پلیز فالو کیجئے اور لائک کیجئے تو یہ آگا یہ ہمارا بیٹ روم نمبر 5 ونڈو اس کی فرنٹ اوپن ٹائلز کی طرف اوپن ہوتی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اور فلور کی ٹائلنگ اگر آپ یہ گھر خریدنا چاہتے ہیں اس طرح کا گھر ہم سے ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں آپ انٹریئر ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں میپ بروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میرا نمبر سکرین پر شو اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جاز دیجئے اللہ حافظ